وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ ربیل اول کے دوسرے سنوار کا پیر کا ایک خاص عامل آپ کو دوں گا جو آپ کی زنگی سے غربت تندستی غم دور کر دے گا یاد رکھیں یہ غم جو ہے یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں اور غم ایک ہوتے ہیں جو اولاد کا غم ہوتا ہے یا کسی اور رشتے کا غم ہوتا ہے وہ بھی کھوکلا کرتا ہے وہ بھی ختم اللہ کرے گا اس کی برکت سے اور جو فقر و فاقہ تندستی کا غم ہے وہ بھی ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالی وسط اور راحت و سکون عطا فرمائے گا چونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اگر انسان اللہ سے صحیح مانگ لے میں آپ کو ایک بڑی محبت اور بڑی خلوص سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ میری ایک زنگی کا تجربہ ہے کہ ربیل اول کے ایام جو انسان جو ہے وہ عطاعتِ الہی سنتِ رسول محبتِ رسول اور دروشیف کی کسرت کر کے اذکار کی کسرت کر کے گزار لیتا ہے اللہ اسے غم ہر قسم کی پرشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں اور مالی وسط عطا فرما دیتے ہیں میں نے بارہا لوگوں کو دیکھا میں نے ان کو بتایا کہ ربیل اول کا مہینہ آپ نے گھومنے پھرنے میں اور آپ نے خوشیاں منانے میں اور ہر قسم کی رسومات بدعات میں لگنا نہیں ہے پلکہ خموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں نات پڑیں دروشیف پڑیں لیکن یہ جو روڈ پہ نکل کے انسان کس طرح نمود و نمائش کرتا ہے یہ دین نہیں ہے قرآن حکیم خود فرماتا ہے چھوڑ دون لوگوں کا ساتھ جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں یہ کھیل تماشا بنانا ہے دین کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور عبادت ہے عبادت عبادت خانوں میں ہوتی ہے روڈ پہ نکل کر اس طرح جو ہے یہ رسومات کرنا اور بے پردگی کرنا اور اس طرح عوارگی کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے یہ سموار اگر آپ نے عبادت ریاضت میں یوں گزار لیا میں آپ کو بڑے وسوق سے کہتا ہوں اللہ آپ کو مالی وسعت عطا فرما دے گا غموں سے نجات دے دے گا اور آپ کی زندگی ایک نہج پر آ جائے گی یہ خاص عمل اتنا خاص عمل کہ اس کے بارے میں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا ذکریہ نور اللہ مرقدہو نے لکھا اپنی کتاب فضائل دروشریف کے اندر اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جو آدمی اس دروشریف کی مداومت اور کثرت کرتا ہے اللہ اسے مال و ذر کا مالک بنا دیتا ہے تنگ دستی سے دوری اور غموں سے دوری اس کو دے دیتا ہے یہ مختصر دروشریف ہے اور ہر شخص پڑھ سکتا ہے اور دروشریف جتنا حل المشکلات ہے جتنا تقالیف اور بیماریوں سے بچاتا ہے اتنا کوئی چیز نہیں بچاتے اور ہم الحمدللہ کبھی ایسا دن نہیں گزرا کہ ہم نے کم سے کم دو سو بار نہ پڑا ہو اور میں نے اپنے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا سعید عمد جو مدینہ شریف سے آئے تھے میں نے 1995 میں 95 میں حضرت نے مجھے کہا دروشریف کبھی نہ چھوڑنا وہ دن آج تک ہم نے کم سے کم بھی دو سو بار لازم پڑا ہے تو یہ جو دروشریف ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کم سے کم آپ تین سو تیرہ بار پڑے یہ والا دروشریف یہ آپ کو اتنا مالی وسعت ترقی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے اس کو عزمہ کے دیکھا ہے آپ نے یہ دروشریف پڑنا ہے اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المقمنین والمقمنات والمسلمین والمسلمات آپ اس کو تین سو تیرہ بار پڑے اور دعا کریں اور آپ ایک دن میں تو پڑ کے اس کے مداومت میں آ جائیں گے عامل بن جائیں گے پھر آپ اس کو جتنا پڑنا چاہیں زیادہ کم بھی پڑ سکتے ہیں آپ اس دروشریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں رزق آپ کے گھر پہ بارش کی طرح نازل ہوگا آپ کو کبھی پرشانی لاحق نہیں ہوگی غموں سے آپ کو اللہ دور کر دے گا اور اللہ آپ کو راحت و سکون عزت والی زندگی عطا فرمائے گا اور پرشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی آفات آپ سے دور بھاگیں گی اور رزق آپ کی طرف آئے گا جیسے مقنتیس کھینچتا ہے اللہ آپ کو مالی وصعد دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم